اسلام علیکم نویز جماعت کے طلبہ و طلبات کھولیجی اپنی اردو کی نئی کتاب ہم نے آپ کو سبق نمبر پانچ پڑھا ہے تھا بحث و تقرار آج ہم اس کا خلاصہ کریں گے کس نے لکھا ہے آپ کو یاد ہے سر سید احمد خان اور اس کے بارے میں بتائی گیا ہے کہ آپ اس میں آرگیومنٹ نہیں کرنی چاہیے اور جو انسیویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں غیر محضب لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بحث و تقرار ہوتی ہے وہ کتوں کی طرح لگتی ہے جسے کتے آپس میں لڑتے ہیں تو یہ سبق تھوڑا سا بچوں کو بورنگ بھی لگتا ہے اور آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کا جو مضمون ہے وہ تھوڑا سٹائل خوشک سا لگتا ہے مطلب وہ ہسی مزاق کم کرتے ہیں سرسید کی تحریدیں عام طور پر بہت سنجیدہ ہوتی ہیں وہ ہسی مزاق کا سہارا بہت کم لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل خوشک اور کھر رہے آدمی ہیں موقع پڑھنے پر وہ مزاقیاں باتیں کرنے اور غلط چیزوں کا مزاق اڑھانے سے گریز نہ کرتے تھے تو اسی بات پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو میں نے پڑھایا تھا سیون کلاس میں عدیبوں کے لطائف میں چلو پہلے وہی سناتے ہیں آپ کو اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ کراؤں گی ایک مرتبہ سرسید احمد خان ٹرین کے درجہ اول میں سوار تھے وہاں ایک انگریز پہلے سے بیٹھا تھا انگریز مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے سرسید کی بڑی سی داڑی کو دیکھ کر بولا ویل مولی صاحب یہ فرسٹ کلاس ہے انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہمیں معلوم ہے آپ آرام سے تشریف رکھئے انگریز کو ایک مسلمان سے ایک کھرا کھرا جواب سن کر زیادہ غصہ آیا کہنے لگا ویل جانتا ہے ہم کون ہے سرسید نے دریافت کیا کون ہے کہنے لگا ویل ہم میجسٹریٹ ہے سرسید نے فورا جواب دے دیا ویل ہم میجسٹریٹ کا باپ ہے اس پر انگریز کو اور غصہ آیا لیکن جب دونوں اسٹیشن پر اترے اور سرسید کے میجسٹریٹ بیٹے نے اپنے باپ کا تعرف اس انگریز میجسٹریٹ سے کرایا تو وہ سرسید کی جملے کا مطلب سمجھا اور بڑا شرمندہ ہوا مطلب وہ واقعی میں میجسٹریٹ کے باپ ہی تھے لیکن انہیں جب کہا انگریز سمجھ رہا تھا چلے اب آ جاتے ہیں کام کی طرف آج ہم کریں گے خلاصہ چھوٹا سا کام ہے یہ آپ کے الفاظ میں نہیں تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم کرائیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ سارے بتائیں گے جتنے بھی سبق میں مشکل لفظیں ہیں ورفش زبانی تقرار افتلاف فرق تردید کا نارت کرنا دو بدو آمنے سامنے قدورت میل یا نفرت لپارٹو کی مارپید سبق کا خلاصہ سید احمد خان کی مضمون بحث و تقرار میں شائز تگی کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس مضمون میں انہوں نے گفتگو کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالی ہے وہ کہتے ہیں کہ جاہل لوگوں کی گفتگو باتچیت کتوں کی بیٹھکی طرح ہوتی ہے جب کتے آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر غراتے ہیں اور بری نگاہ سے دیکھتے ہیں نظریں بدلنے لگتے ہیں اور نتھنے پھلانے لگتے ہیں اس کے بعد عجیب سی آواز کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے لپڑ جاتے ہیں ایک کا گلہ دوسرا دباتا ہے اور دوسرے کی ٹانگ پہلے والے کی کمر میں ہوتی ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک دوسرے پر سنگین وار کرتے ہوئے کارٹنے لگتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے وہ وار کرتا رہتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے وہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے بلکل اسی طرح غیر محضب لوگوں کی مجلس میں ہوتا ہے پہلے خوش و قرم آ کر بیٹھتے ہیں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے پھر اس گفتگو میں تقرار کی نوبت آ جاتی ہے جو ہاتھا پائی میں تبدیل ہو جاتی ہے تہذیب جس طرح بڑھتی جاتی ہے تقرار میں کمی آ جاتی ہے انسان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ تہذیب کے دائرے میں گفتگو کرے اور بتہذیبی پر نہ اترے کتوں کی معنی بحث و تقرار کرنا ہماکت ہے شرافت سادگی اور خاموشی کا خیال رکھنا چاہیے اور خوامخہ تقرار سے گریز کرنا چاہیے آخر میں وہ اپنی خوام کو اس بات کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو جھگڑے اور تقرار اور مباعثے کو آنے نہیں دینا چاہیے چلیں یہ خلاصہ آپ کر لیجئے اور تشریح دیکھنے کے لئے ہمارے اگلے ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ موسیقا